سب کو چندہ دینا پڑے گا جو گریب ہے سو روپے مہینہ دے دے جس کی پاس تھوڑا جادہ اجار دے دے جس کی پاس سوڑا جادہ دس اجار دے دے جس کی پاس سوڑا جادہ دلاک روپے مہینہ دے دے جس کی جتنی شردہ اتنے حساب سے دے دے لیکن پیسہ سب کو دینا جو بھی کماتا ہے کرونا وائرس پاکستان سوپر لیگ پر حملہ پر مزید تین کھلاریوں کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا متاظرہ کھلاریوں کی تعداد چھے ہو گئی پی سی بی اور فرنچائز مالکان کا ہنگام اجلاس مختلف آپشنز پر غور کرونا کے بڑھتے کیسز پر پی ایس ایل سکس ملتوی ہونے کا بھی امکان ہے کھلاریوں اور افیشلز کی کرونا ویکسینیشن آج ہوگی اسی پر مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے احسان خان سے احسان بتائیے گا کیا فیصلے متوقع ہیں پاکستان کی پی تیچر نے پاکستان کی پی سکیور بابل بنائی تھی لیکن وہ ان سکیور بابل بن چکی اور اس وقت مجموعی طور پر ساتھ کھلاری جو ہے جن میں ایک سپورٹی سراف سے شامل ہے وہ کورونا پولیٹیز ہو چکا ہے تو اس وقت تیسیم کے اعلی حکام ہے جو کی ایس ایل کی آرگنائزن کمیٹی اور فرنچائز جو مالکان ہے وہ کراچی کے حکامی ہوتا ہے کچھ موجود اور کچھ جو ہے وہ ویٹیویل ان کے ساتھ لاسی سے چھکر کرتے ہیں کچھ آپشن دن پر جو اس وقت غور سے جا رہا ہے مختلف آپشنز جو ہیں وہ اب سامنے آرہے ہیں کہ آگے اس طرح کی صورتحال سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے احسان آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا کروکیٹر سلمان بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے صورتحال پر بات کرتے ہیں سلمان بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے کیا کہیں گے یہ کس کی ریسپونسبلیٹی ہے کون ذمہ دار ہے شایخ ہلاڑی جو ہیں وہ اب تک پوزیٹیو آ چکے ہیں اور اب ڈیفرنٹ آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے کہ آگے کرنا کیا ہے پی ایسر کے ساتھ دیکھیں انپورچنٹ ہے انیکسپیکٹڈ تھا اور جو ہے اس کا نمبر انکریز ہونا یقینیم تشویش کی بات ہے اس میں کوئی مطلب بریش تو ہوئی ہے پوسیبیلی ایڈونڈ نو اب وہ ہوتل کے عملے کی طرف سے ہوئی ہے وہ کسی پرانچائز کی گلتی ہے اس کو بریچ گیا ہے وہ تو ابھی وقت لگے گا پتا لگنے میں لیکن دیفنیٹلی ایڈا سمتنگ جس کو بہت زیادہ پینک جس کی ویسے کیا جائے چیز کیا ہے بکرز فارمالا ون میں ایسا ہوا ہے ایناپل کی لیگ میں ہوا ہے ایپل میں چودہ پلیرز پاوزٹیوائے تھے اس کے علاوہ جو ابھی سرلنکہ پریمے لیگ ہے اس میں پلیئرز پوزٹیو آئے تھے ہر ایونٹ اپنی پوری معیاد اس نے پوری کیا اس کے میچز پورے ہوئے ہیں اور ہر جگہ پوزٹیو پیشز آئے پوری دنیا میں یہ ایک پانڈامک ہے اور یہ ریالیٹی ہے اس کے ساتھ کوئی اگزسٹ کرنا ہے جب پاکستان کی باری آتی ہے کچھ تو باہر کے ملک جو ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان کو جو ہے اس کو ایک ٹاگٹ کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جسی بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے اپنے بھی لوگ ہیں جو ٹویٹر پہ بیٹھتے اور انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع ملے ایسی ہے یا تو دنیا میں کئی نہیں ہو رہا تو پھر تو ٹھیک ہے ایک چیز بتائیے گا وہ یہ کہ بہابریاز پہلے میچ سے پہلے انہوں نے خیال نہیں کیا باعث ہو کہ اور ببل کا فیصلہ کیا گیا کہ کچھ دن ان کو آئیسولیٹ کرتے ہیں پھر فرنچائز نے پریشرائز کیا اور پھر کھیلنے کی اجازت مل گئی ہونے تو موسٹ پراببلی وہ بھی بریچ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے تھا دیکھیں اگر وہ بریچ ہوتا تو وہابریاز کو کرونا ہوتا یا اس کے کسی ساتھ والے کو ہوتا یا ان کی ٹیم میں سے ہوتا ہے لیکن جو پلیئرز تین سامنے آئے وہ تو کراچی کنگ اور اسلامی یونیٹر کے تھے اس میں پشاور زنفین کا تو کوئی پلیئر ہی نہیں تھا جن کی آپ بات کر رہے ہیں اگر بریچ جس نے کیا ہے تو پھر اس ٹیم میں ہونا چاہیے جہاں پہ وہ بندہ موجود ہے جہاں پہ وہ بندہ موجود ہی نہیں ہے اگر وہاں سے ہو رہا ہے تو دیفنیٹلی بریچ کہیں اور چاہیے بلکل ایسے اچھا سلمان کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ پی ایس ایل ملتوی کر دیا گیا ہے اگر ایسی صورتحال بنتی ہیں تو پھر یہ تو بڑا بڑا افسوسناک ہوگا کہ یہ ایک ایونٹ آیا تھا بہت عرصے کے بعد یہ پورا سال جو ہم نے اتنا مشکل سے گزارا ایک انٹرٹینمنٹ ہی عوام کے لیے اب وہ ملتوی ہو جائے لیکن میرا خیال ہے میئیرز کو سٹرونگ کرنا چاہیے اور جو ہے پینک نہیں ہونا چاہیے ایونٹ شوڈ گو تھو اگر کوئی جانا چاہتا ہے واپس تو وہ چلا جائے اور جانا بھی شروع ہو گیا ہے کراچی کنگز کے ڈینیل کریسٹین جو ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں بلکل انہوں نے آج دوپیر میں واپس لائے کرنا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی فیملی سپیشلی ویسرن سائٹ سے وہ پھر ان کو پوش کرتی ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کے سب کونٹننٹ میں شاید کوئی بھی کلیر ایسا فیصلہ نہیں کرے گا اور ان سب کو پتا ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں چل رہی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں زیادہ وہ خیرپل ہوتے ہیں یا ان کی انڈرلائن کوئی کنڈیشن ہوتی ہے جو انہوں نے دوسروں سے ڈسکلوز نہیں کی ہوتی تو ان کی پرکوشن لینا ان کا حق ہے لیکن آجتا ہے کہ اس کو زیادہ زیادہ سیکیور کر کے زیادہ توجہ کے ساتھ میرا چاہتا ہے اور سلمان کنفرمیشن بھی آگئی ہے آپ ساتھی رہیے گا یہ بتا بھی دیتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ کرونا کی بڑھتے کیسز کی وجہ سے پاکستان سوپر لیگ کو ملتوی کر دیا گیا ہے وہی ہوا جس کا ڈر تھا کرونا کیسز کی تعداد بڑی چھے کھلاڑی جو ہیں وہ ابھی تک سامنے آ چکے ہیں جن کے کرونا کے ٹیسٹ جو ہیں وہ پوزیٹیو آئے ہیں اور اب سوپر لیگ کو ملتوی کر دیا گیا ہے احسان خان بتائیے اس بارے تفصیل ڈیٹ کوئی آئی کب تک ملتوی کیا گیا ہے دیکھیں ابھی تو اپنے دائی معلومات سامنے میں پی تی بی اور جو اس کے لئے فرانچائز بونس ہیں درمیان ایک وچول جو اجلاس پہ ہو جاری تھا اس اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ملتوی کیا ہے کیونکہ خیاریوں کی صحت کو حطرات لیا گیا ہے ابھی اس وقت افتدائی اطلاع دیا آ رہی کہ لیگ کو ملتوی کر دیا گیا مزید جو تفصیلہ جب دیتے ہیں اب آپ کو آگاہ کرتے لیں اس وقت یہ معلومات بلکل واضح ہو چکی ہے ابھی روک دیا جائے پھر کچھ عرصے بعد اس کو دوبارہ پھر ریزیوم کیا جائے گا سلمان یہ بتائیے گا کہ اوورال کیا ہوتا ہے آپ نے بتایا کہ مختلف لیگز میں پہلے ہو چکا ٹھیک ہے دنیا میں پینڈیمک ہے یہ اور وائرس ہے اور پتہ نہیں چلتا کب پھیل جاتا ہے ابھی پاکستان پر کوئی واہر سے دباؤ تو نہیں ہوگا ٹیکنیکلی کیا معاملہ ہوتا ہے اس میں صرف یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا اپنا فیصلہ ہے اور فرنچائز مالکان کا فیصلہ ہے کہ روکا جائے یا پھر چلنے دیا جائے دیکھیں بظاہرن تو یہ پاکستان کا اپنا ہی فیصلہ ہے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے پر ایڈون نو اگر اس میں کسی اور غامل لخل ہے میں اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں سباہر نوڈ پارٹ او میٹے بٹ ڈیفنیٹلی آئی پیل میں پہلے ہی راؤنڈ میں چودہ کیسے سامنا آئے تھے پاکستان میں آج کے تین کیسے ملاہ کے ساتھ کیسے بنتے ہیں سو یو کن ویل امیجن کہ وہاں پر دنیا کا رسپونس کیسا ہے حالانکہ وہ دبائی میں ہو رہی تھی جہاں پہ بہت زیادہ سٹرک لوگ ڈاؤن تھا اور پاکستان میں آپ کے سامنے آپ کے کیا حالات ہیں اور اس کے باوجود اگر اس کا کڈ تین آتا ہے تو ایڈون نو کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے یہ تو ابھی جب پیکس باہر آئیں گے فائنل پی سی بی اپنے اکاؤنٹ سے کوئی اس پر خبر دے گا ہو سکتا ہے کہ پریس کانفرنس بھی کی گئیز یہ ویڈیو ہوتا ہے یہاں پر ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا بات کر رہی تھی پاکستانی سپر لیگ کے بارے میں جو پھر سے مطلب سیکنڈ ٹائم پوسٹ پون ہوئی ہے اور آپ کو بتا دیں پاکستان سپر لیگ مطلب پچھلے سال بھی پوسٹ پون ہوئی تھی اور اس بار بھی کوویٹ کیس کے قارن پوسٹ پون ہو رہی ہے پاکستان سپر لیگ میں کھلنے والے چھے کھلاڑی کوویٹ پوزٹیب آگا ان کے نام تو مجھے نہیں پتا نہ کسی کو پتا ہے کیونکہ نام ابھی لیگ ہی نہیں ہوئے آپ کو بتا دیں سوسل میڈیا میں پاکستانی لوگ انڈیا کو بلیم کر رہے ہیں اس کے پیچھے سوسل میڈیا میں مطلب پاکستانی فینس ہے یہ انڈیا کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے کی کسی طرح سے یہ لیگ بند کرائی جائے اب سمجھ سکتے ہو کتنے ماسوم ہیں وہ بچارے اب ہر چیز میں انڈیا میں ان کے باپ داداؤں نے ان کے میڈیا نے سب کچھ انڈیا کو بلیم ہی کیا تو اب وہ لوگ بھی انڈیا کو بلیم ہی کریں گے ان کی تو یہ پرمپرہ پرثیسٹہ اور انوساسا نے ان کا یہ تینوں چیز مطلب انڈیا کو بلیم کرنا تو انڈیا کو بلیم کر رہے ہیں کچھ فینس آپ دیکھیں گے اگر سوسل میڈیا ٹویٹر بغیرہ میں ہیں آپ تو اور آپ کو آپ کو بتا دیں اس لیگ کے پوسٹ پون ہونے کے بعد اگر یہ لیگ دس پندرہ دن کے اندر چالوں نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ پاکستان سپر لیگ ساید اس سال نہ ہو کیونکہ کوئی ونڈو ہی نہیں ہے ابھی بہت ساری ٹیم میں میچ کھیل نہیں ہے جب آئی پیل ہوتا ہے تو کوئی بھی ٹیم میچ نہیں کھیلتی آپ کو بتا دیں یہ بات کلیر کر دیں ابھی آپ کو پتا ہوگا سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کے میچ ہو رہے ہیں جہاں پر آج پولارڈ نے چھے چھکے مارے ہیں ایک ہی اوبر میں اور انڈیا ورسز انگلینڈ کے میچ ہو رہے ہیں اور بہت جلد بنگلہ دیس ورسز نیو جیلینڈ کے میچ ہو کنٹینیو کرنا ہے تو دس پندرہ دن کا کارنٹائن کر کے پھر سے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں انہی پلیئر کے ساتھ لیکن اب لگتا نہیں ہے سائد سچویشن سیریس ہے کیونکہ پاکستان میں بہت ساری چیز چھپائی جاتی ہیں چھپائے جانے کے باوجود بھی کیول ابھی چھے ناموں کو سامنے لائے گیا ہے اس کا مطلب کمبھیر سچویشن ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ باکس میں جرور شیئر کریں دوستو اور ایزا کرکٹ فین آپ پی ایس ایل کے کینسل ہونے سے خوص ہیں یا دکھی ہیں یہ بھی بتائیں ایزا کرکٹ فین بول رہا ہوں ایزا انڈیا نہیں بول رہا ہوں دھنوا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے موسیقی